تو السلام علیکم فیکٹری بزنس کریسس کبھی کیمیکل ادھار پہ نہیں لینا یہ درد بھری کہانی تین سال کے زخم تین سال کی جنگ تین سال کی نقصانات کے بعد یہ چند جملے بتا رہوں جس میں خون پسینے کی کمائی جس میں اسٹرگل جس میں بے انتہا محنت تین سال لیدر کی فیکٹری ہم نے خرید دی آج سے پچیس سال پہ رہ بہت بڑا سٹا بہت بڑی فیکٹری انگلیش بسکٹ فیکٹری کے ساتھ بلکل ساتھ میں کورنگی انٹرسٹل ایریا کراچھی جنہابل دو سال فیکٹری کو چلایا چلایا منافعہ تو بہت دور کی بات ہے بڑی مشکل سے لے پر کے جناب تنکھائیں نکر رہی تھی کیونکہ دھائی سو ملازم تھے تو جناب یہ فیکٹری دوستوں سے لی تھی میرا جو دوست تھا چاٹڑا کون تھا بہت بڑی اس کی آفیس تھی آئے آئے چندری گر روڈ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بلکل ساتھ میں بڑی آفیس تھی تو اس کا جنہوں تاہم فیکٹریہ لگائیں گے ایک فیکٹری اس کی تھی دوسری پارٹنشپ میں دوست کے ساتھ لے لی بہت بڑی فیکٹری دو سال میند کی فیکٹری اس کا چلنے کا نام ہی نکل رہی تھی بہت بڑا سیٹ اپ تھا اسی کے قریب مشینے تھی دھائی سو ملازمتے اور پرادکشن حال آدھی فالانگ میں تھا گرون فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور مجھے انہوں نے زبادہ سی کہا بھئی چھٹی لے کے میرے پاس آجو میں تباہ ہو رہا میں یہ پوری فیکٹری بیٹھ رہی ہے دو سال اس نے میند کی کم اس کے اتنا چاہئے وہ تنخان نکال رہا تھا تیسرے سال میں پہنچا تو میں نے پوری لیبر ہر چیز چینج کرتے ان کے پرانے مجھدور تھے پرانا سسٹم نکال کے نئے سسٹم کے ساتھ ہم نے کاروبار شروع کیا نہیں زندگی یہ سمجھو فلور کو ہم نے دی ایک سال میں ایک کروڑ کم آیا ایک سال اتنی میند کی مجھدوروں کے ساتھ اتنی میند کی لیب میں اتنی میند کی خال کو چیک کرنے میں سمجھنے میں پڑھنے میں اسٹیڈی کرنے میں کبھی پرانچن حال میں کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو پاگل دو گھوم رہے ہیں یہ مالک ہیں کھانا بھی مجھدوروں کے ساتھ بیٹھنا بھی مجھدوروں کے ساتھ اٹھنا مجھدوروں کے ساتھ رات کو بارہ بجے تک کبھی کبھی دوسرے تیسرے دن بھاگ جاتے تھے کہیں گھومنے پھرنے تو تیسرے سال جب ہاؤ نو ہی ہر گلتیاں نکال دی لیبر جو خراب چیزیں کر رہی تھے ان کو نکال دیا جو چوری چوری رات کو چونہ اس میں ڈال رہے تھے ہمارے ڈرموں میں جو رات کو چلتے تھے ان کو نکال دیا پھر بھی دیکھا یار میری ہماری خالیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کیوں اس گن خراب ہو رہی ہے پھر ہم نے فیصلہ کیا سارے کیمیکل اٹھا کے لیب میں ہم چلے گئے چیک کرانے کے لیے وہاں لیب بات رہی ہے کامران چورنگی پہ گورن مل کے لیے بات دیا پتہ پڑھا جو جو سلپینک ایکسٹ تھا پتہ پڑھا جو سوٹیوم بائیکاربون پتہ پڑھا فارم ایکسٹ تھا سب میں ملاوا تھے ہم پریشان ہو گئے کسی کو بتا بھی نہیں رہی تھے کیوں کہ وہ کیمیکل ہم اتھاار پہ لیتے تھے ہم اس کے ٹھیک ٹھا کرسدار تھے ہم لڑ بھی نہیں سکتے تھے لڑتے ہیں تو کیمیکل بند کر دیتا ہے کیمیکل بند ہوتے آئے تو ڈھائیس سو مزدور کے تھنکہ غلے پڑتی ہے فیکٹری بند ہو جاتی ہے بہت بڑا نام ہو گیا تھا بہت بڑا جہاز تھا بہت بڑا ہاتھی تھا چلنا شروع ہو گیا تین سال میں ایک چیلنج تھا وہ دوست میں تھے جن سے ہم نے خرید دی تو وہ کہتے ہیں آپ ایڈمیسٹیشن کے آدمی کاسٹنگ نکال سکتے ہو حساب کر سکتے ہو بجیڈ بنا سکتے ہو ٹیکنیکل کام کیسے کرو گے الحمدلہ ہم کنے میں کامیاب ہو گئے جب لیپ کی دمائیاں کیمیکل ریس چرچ نیٹریلیزیشن آئینیزیشن سب چیز پہ جناب ٹھیک ٹھاک نالیج حاصل کر لی پھر بھی چیزیں خرا پتہ پڑھا کہ کیمیکل دو نمبر کے تھے پتہ پڑھا کہ کیمیکل ادھار پہ لیتے ہیں پھر جناب یقین کرو جھوٹ نہیں بول رہا یہ بھی نہیں کرو کہ فیکٹری بڑا آسان کام ہے یہ بھی نہیں کرو فیکٹری خراب کام ہے بہترین کام ہے ایک چیلنج والا کام ہے دو دھائی سال محنت کرو تیسرے سال کم آ کے دے گی پوری نسلیں کھائیں گے ایک نسل نہیں دس نسلیں انشاءاللہ آپ کے کھائیں گی فیکٹری لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے دو جناب ہیلے کیمیکل دو نمبر کا آ گیا ہم نے فیکٹری بند کر دی فیکٹری بند کر دی دو مہینے پوری تنکا پوری لیبر کو بھر کے دی ہم نے پیسوں کا بدوپس کیا کیمیکل باہر سے کیشت سے خریدا پھر فیکٹری کو چلانا شروع کیا بہترین پرادیکشن بہترین مال بہترین تیار کر کے اٹلی اسپورٹ کرنے میں پھر شروع ہو گئے پھر وہ کیمیکل کا پتھان چیکتا آیا گھالیا دیتا ہوا آیا آستے آستے کر کے اس کو بھی کرزہ ہم نے واپس کیا مگر کبھی بھی کیمیکل ادھار پہ نہیں لینا پچیس سال کے بعد میں نے یہ دوسری فیکٹری لگائی واشنگ پانڈر کیا سپر شمس واشنگ پانڈر بیلڈنگ اپنی بینک کا لون نہیں مشینوں خرید کے ہم نے لگائی دو مہینے میں مشینیں لگ گئی جناب چلانا بہت مشکل ہے ایک سال لگا اس پرادیکشن کو واشنگ پانڈر کی پرادیکشن یہاں تک پہنچانے یہ خود میں سپیشلسٹ بنا پیچھے کا تجربہ تھا لیبر میرے اپنے ہیں اجنیر میرے اپنے بھانجے بھتیجے بہترین چیز کیمیکل کیش پہ لیتے ہیں ایڈوانس پہ سیتے کے ایک ہی بندے سے لیتے ہیں ملتان سے ملتا ہوں اسامہ کیمیکل اتنا اعتبار ہو گیا ٹیلی فور کرتا ہوں اسی ٹائم میں گھنٹے کے اندر مال لوڈ کرا دیتا ہے میں دوسرے دن پیسے بھیج دیتا ہوں تو میری چھوٹی سی نصیت ہے جو فیکٹری چلا رہے ہیں ان کو رکیش ٹیک یار کیمیکل دھار کوئی نہیں لینا کیونکہ میں لیتر کے فیکٹری میں چوٹیں کھاتا ہوا آیا ہوں کھلوڑوں کے نقصان آتھ اٹھاتا ہوا آیا ہوں دوسرا پراجیکٹ اٹھایا تھا میں نے کریب کا کریب میں بھی ہم نے کام کیا دو ساتھ تیسرا پراجیکٹ تھا یہ جو کراچی کا جو کچھرہ اٹھانے والی چائنیز کمپنی وہاں چار دوستوں کو چار آفیسر تھے ایک ڈاریکٹر فیناس تھا میں تھا ڈاریکٹر ایڈویسٹیشن تھا اور ایک ایجنیر تھا چوتھا اور سینئر آفیسر کو چیلنگ دیا یہ پراجیکٹ چلا کے دیکھاؤ ٹرینڈر کر کے دیکھاؤ چائنیز کمپنی سے مائدہ کر کے دیکھاؤ وہ کر کے دیکھاؤ چل رہا ہے پھر تو ہم ریٹائر ہوگے تینوں چاروں آفیسران ایڈ نئی ٹیم آئیے اب چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ چائنہ کی کمپنی چلا رہی ہے گراچی سے کچرا اٹھانا یہ چوتھا پراجیکٹ ہے میرا سپر شمس واشنگ پونٹر کوئی بیک کا کرزہ نہیں چھوٹا پراجیکٹ ہے ڈھائی کروڑ کا ہے یہاں تک ہم پہنچے ہوئے ٹھیک ہے ایک سکر یہ ہے یہاں تک ہم پہنچے ہوئے اب مسئلہ ہے سیل کرنے کا سیل کرنے میں پھر میں وہی جنابیالی وہی صاحبی لوگ ایڈمیسٹیشن کا سکت آدمی کہاں کیسے جاؤں کیا کرو ٹھیک ہے پیک کا کرزہ نہیں سکون سے سو رہا ہوں کسی ایجنیر کا محتاج نہیں ایجنیر میرا بھٹی جائے کسی لیپر کا محتاج نہیں سارے بھانچے ہیں میرے کسی اسپیشلسٹ کا محتاج نہیں کہ یار میں آج اس کو تنکہ بند کر دوں گا بھاگ جائے گا بھائی میں خود اسپیشلسٹ ہوں الحمدلہ خود بنا رہا ہوں خود لیپر پہ تجربہ کر رہا ہوں تو بات نکلی تھی فیکٹری بزنس کرائیسز میں کبھی کیمیکل ادھار پہ نہیں لینا آج تک اتنا یہ فیکٹری بزنس کرائیسز کی آخری کس تھی تقریباً دس وڈیوز جنہاں ریکارڈ ہو چکے دو اپلوڈ کر چکا ہوں آج انشاءاللہ یہ ساتھ ہی وڈیوز میں اپلوڈ کر دوں گا آپ دیکھیں اس کو سنیں اس کو واج کریں ضرور کام کی چیزیں آپ کو مل جائے گی میرے ان وڈیوز پہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی فائدہ اٹھا سکے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی